عورت کو اگر یقین ہو جائے کہ آپ سے اس کی عزت محفوظ ہے تو آپ کو اپنی جان بھی دے سکتی ہے حرام چیزیں کبھی سکون نہیں دے سکتی ان میں سے ایک غیر محرم سے تعلق بھی ہے وفا مرد عورت میں نہیں ہوتی وفا خون میں ہوتی ہے فطرت میں ہوتی ہے تربیت میں ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ عورت پہلی محبت نہیں بھولتی مگر میرا تجربہ کہتا ہے کہ عورت اتنی بھولکڑ ہے کہ اسے آگے کچھ اچھا نظر آ جائے تو پیچھے مڑ کر دیکھتی ہی نہیں عورت کی کوئی بھی محبت آخری نہیں ہوتی کیونکہ اسے جب کہیں محبت کا سچا گمان ہوتا ہے تو وہ پچھلی سبی ہماکتیں بھول کر زنگی کا نیا سفر شروع کر لیتی ہے عورت محبت نہیں کرتی وہ بس اپنا محافظ ڈھونڈتی ہے کوئی تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا محبت سمجھانے نہ لگ جانا لڑکیوں کو اپنے معاملے میں خاص کر اپنے عزت کے معاملے میں بہت مضبوط ہونا چاہیے ایسا کہ وہ خود پر فخر کر سکیں اپنا کردار اپنی مضبوطی بنانا چاہیے بہت صاف اور کھرا اتنا کہ کوئی انہیں بات نہ کہہ سکے برہ دیکھنا یا غلط حرکت کرنا تو بہت دور کی بات ہے ہمارے معاشرے میں مرد عورت کو طلاق نہیں دیتا بلکہ عورت ہی عورت کو طلاق دلواتی ہے ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں چاہے کتنے ہی طویل فاصنوں پر ہوں ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے اچھے انسانوں میں ایک خرابی ہوتی ہے کہ وہ سب کو ہی اچھا سمجھ لیتے ہیں آپ کے والد کی ہر چیز مقدس ہے یہاں تک کہ جوتے بھی جن کو دروازے کے سامنے رکھ کر آپ کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے لوگ سب بھول جاتے ہیں ان سے کتنی محبت کی گئی انہیں کتنا چاہا گیا ان کے لئے کیا کچھ چھوڑا گیا کیا کچھ دو پر لائے گیا کتنی راتیں جاگا گیا کتنی صحبتیں انگاروں پر گزری کتنے آنسوں بھائے گئے کتنی عذیت صحیح گئی لوگ سب بھول جاتے ہیں بھولنے والے سب بھول جاتے ہیں جب الفاظ کردار سے مشابت نہ رکھتے ہوں تب نصیتیں اور وضاحتیں بھی تنز کا روح دھار لیتی ہیں ہم بستری کے دوران اگر نفس کو لوہے سے بھی سخت کرنا چاہتے ہو تو ہم بستری سے تین دن پہلے تیل کے تیل کی مالش شروع کر دو لوگ آپ کو تب نہیں ملیں گے جب آپ اکیلے ہوں گے لوگ آپ کو تب ملیں گے جب وہ خود اکیلے ہوں گے